موسیقی اس کے ساتھ ساتھ چند آہم خبریں بھی گزشتہ روز بالخصوص رات کے وقت میں موصول ہوئیں جس میں پاکستان کے جو بالائی علاقے ہیں زلزلے جو ایک بڑا شتید نویت کا زلزلہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا یہ خبریں گردش کرتی رہیں اور خدا کا شکر ہے کہ نقصان تو ضرور اس میں ہوا ہے لیکن زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا اور ماہ مبارک سے قبل اس طرح کے معاملات اور واقعات رون ماہونا یا قدرتی آفات کا آنا لمحے فکریہ ہے بہت سارے پیغمات گزشتہ روز محصول ہوئے جس میں کہا گیا اس معاملے پر ضرور گفتگو کیجئے تو یقیناً آگے موقع ملے گا ضرور اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی لیکن اس وقت جمعوں کی سیاسی اور موشی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے اور خاص صور پر جو خبریں محصول ہو رہی ہیں مہنگائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر اور ماہ مبارک سے قبل ہمیشہ بڑتی قیمتوں کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو یہ سلسلہ اس سال بھی جاری رہے گا مہز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے بلا تاخیروں نے خوشان لے کہوں گا اور اس کے بعد ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اور دیگر مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے گی مسعود الرحمن اباسی صاحب پاچستان پیپلز پارٹی کے رانگمائی ہیں یہاں پر موجود ہیں انہیں میںion پہشان لے جتوں گا بہت شکریہ اباسی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے دوسرے ہمارے مہمان آصف و فار صاحب تجزیا کار ہیں انہیں بھی میں شکریہ بہت شکریہ بڑی نوازش ہے آصف صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لئے مسعود الرحمن اباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ابھی بلدیاتی انتخابات ہیں جس کا مرحلہ لا مرحلہ مکمل ہوا اور اب شاید لوگوں کی امید ختم ہو چلی ہے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہوا اس کے بعد میئر کا جو اندخاب تھا جو کہ ہونا تھا نہیں ہو سکا اس کے اوپر بھی ابھی تک ایک ڈیڈ لوگ ہے کیسے یہ ڈیڈ لوگ ختم ہوگا یہ ذرا فرمائیے گا اور کیوں اس میں اتنی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی برسات کا سلسلہ جو ہے وہ خیر سے دوبارہ شروع ہو گیا اور تھوڑی سی برسات کی بات جو شہر کراچی کی صورتحال ہوتی ہے وہ یقین انہوں سے سب باقی ہیں بہرحال میں چاہوں گا ذرا اس تناظر میں جواب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ اصل معاملات یہ ہیں کہ گیرہ یو سیز باقی تھی اور اس میں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو میر کے انتخاب ہونے سکتے اس میں ظاہر ہے کچھ معاملات ملکی معاملات بھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں درنے اور مظاہرے ظاہر ہے فورسس کو وہاں پہ لگا دیا گیا تھا مسروف کر دیا گیا تھا سیاسی گورمنٹ ظاہر ہے جو وفاقی گورمنٹ ہے اس کو بھی وہاں میں مسروف کر دیا گیا جس کی وجہ سے میر کے انتخابات نے اسے کوئی اٹھارہ تاریخ دیئے انہوں نے انشاءاللہ جو گیارہ یو سیز ہیں اور وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد یہ معاملات ہو جائیں گے اب آتے ہیں میر کی طرف میر دیکھیں بات یہ کہ الحمدللہ سیاسی سیٹس ہیں پاکستان بیل پارٹی کی ہیں اور چوراسی ہیں جماعت اسلامی ہوتا ہمیشہ یہ آ رہا ہے کوئی بھی سیاسی پارٹی یہ کہتے ہیں جو اکثریت ہو اکثریت کو موقع بننا چاہیے لیکن جب بعد بیل پارٹی کے آ جاتی ہے تو یہاں پر تاثر پرستی شروع ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی کیا چاہتے ہیں اور کس طرح سے پھر ادھر ان کا پر معنی ایک الگ ہو جاتی ہے نہیں ظاہر ہے دیکھیں پیپل پارٹی سے تو ظاہر ہے ایک مقبول پارٹی ہے شیز الفکار علی بھٹو سے لے کے محمد بن نظر بھٹو سے لے کے آج بلاوال صاحب تک جو معاملات چاہ رہے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ہوئی پرندی میں جو افتتہ ہوا دنیا کا سب سے بڑا جو ہارٹ کا ہسپٹل بنائے بارہ سو بیٹر پر مشتمل جو کام ہو رہے دیکھیں جو کوئی کام کرتا تو جلنے والے گوت ہوتے چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے نون لیگ ہو یا کوئی ایکسرائز ہے کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہر بندے کی ظاہر اپنی پارٹی ہوتی ہو چاہتا کہ وہی پلے پھلے اور لیکن معاملات یہیں گے بیٹر پارٹی علم دلہ کام کر دی ہے اب جو کراچی کے معاملات ہیں کراچی میں آپ نے بات کی کہ الکیسی بارش ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے بدقسمتی یہ رہی کہ پاکستان پیل پارٹی کا آئی تک میر نہیں رہا یہ ظاہر معاملات میر ہی دیکھتے ہیں جو نالوں کے یا سیوریس کے لئے معاملات ہیں سٹی گورمنٹ کا کام ہوتا ہے اور وہ بدقسمتی سے دو دفعہ جماعت اسلامی کر رہا اور دو سے تین دفعہ تین دفعہ امجیم کا اسٹرکچر جو ہے یہ صحیح کر نہیں سکے جس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں نہیں تو صوبے کے اندر جو آئینی طور پر جو سب سے زیادہ با اختیار آدمی سمجھا جاتا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ کو سمجھا جاتا ہے اور میرے خیال میں جتنا طویل عرصہ صوبے کے اندر پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے شاید کسی اور سیاسی جماعت کو کمی موقع ہی نہیں ملا اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے بلدیات کی منسٹری اور نہ جانے کتنی منسٹری سارے اختیارات پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تو یہ گلہ قصے کیا جا رہا ہے کہ میر نہیں رہے اور اگر میر نہ ہو اور اگر پورے صوبے کی اگر آپ کے پاس اگر چیف ایگزیکٹیو آپ کے پاس ہے تو پھر یہ بات سمجھنا شہر کراچی میں تو شاید لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے کہ گلہ کس سے کیا جا رہا ہے اختیارات کس سے مانگے جا رہا ہے دیکھیں امکیوم کے دور کے اندر بلدیات زہر بلدیات کی وزارت امکیوم کے پاس تھی اور وہ کام نہیں کر سکتی اب یہاں پہ جب آپ کے سامنے میر وسیم اختر صاحب تھے جب سندھ گورمنٹ نے انکام کرنا شروع کیا تو فوری طور پر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا رکھ کر لیتے تھے وسیم اختر صاحب کے ہمارے یعنی کی مداخلت کی جاری ہمیں کہہ ہیں معاملات ہمارے خراب کی جارے ہیں اب سندھ گورمنٹ جب بھی ظاہر ہے یہ سٹی گورمنٹ کا کام ہوتا ہے نالوں کا یا یہ بنانے کا اب آپ بھی یہ دیکھیں گے گزرش میرے خیال ہے ٹوٹل دس مہینے مرتضی واب صاحب کے کے پاس شاہد تھا دس مہینے میں آپ دیکھ لیں الحمدللہ جو کام ہوئے اب سنٹرل میں دیکھیں کلم بیٹھے ہوئے جگہ پہ تو الحمدللہ وہاں پہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر آسین صاحب نے جو وہاں پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں اور فیضان راوت صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کس حیثیت سے کام کر رہا ہے ڈاکٹر آسین میں پیپل پارٹی میں جب بات کرتا ہے پیپل پارٹی اپنے لوگوں کی سنتی ہے اور الحمدللہ وہاں کام ہوتا ہے الحمدللہ سنٹرل کے اندر بہت زبردست کام ہوئے ہمارے کماری کے اندر ہمارے ایم پی ایم میسٹر ہیں کچھی بادی لیاقت علی آسکانی صاحب انہوں نے آپ دیکھیں ماری پور وہ علاقہ ہوتا تھا جہاں لوگ جا نہیں سکتے تھا ٹرک کر دیس آگے آپ دیکھ لیں وہ روڈوں کی اب ما شاء اللہ کنڈیشن دیکھیں یہ ہمارے لیاقت علی آسکانی صاحب نے بنایا شہر شاہ میں گزشتہ دس سال کے دوران ایک روپے کا کام نہیں ہوا آج الحمدللہ ساڑھے پانچ سے چھے کروڈ کا کام لیاقت علی آسکانی صاحب نے کر رہا لیاقت بھائی اور ہمارے کوئی بھی منسٹرز ہیں الحمدللہ کام کریں وقار مہدی صاحب نے اور لیاقت بھائی نے ایک باڑی بزار والا روڈ میرہ ناکہ سے لے کے دولی مار گیر دکھا تھا اس کے خاص طور پر وقار مہدی صاحب ہوگئے لیاقت آسکانی صاحب ہوگئے انہوں نے الحمدللہ وہاں پہ کام کر روڈ کے اب ما شاء اللہ کنڈیشن دیکھیں بہت زبردست کام ما شاء اللہ وہاں چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آسفہ یہ آپ کی طرف آتا ہوں ذرا فرمائیے گا کہ اب جو موشی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے اور ماہ مبارک سے قبل ہوتا تو عموماً یہ ہے کہ دنیا بھر میں ماہ مبارک کے حوالے سے اس کی برکات کے حوالے سے اور اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے بھائی ابھی ہمارے فرما رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا کام کیا کیا واقعاً مطمئن ہے کیونکہ میں ابھی آگے چل کے ذرا آؤں گا ریل اسٹیٹ کے شعبے کے حوالے سے جو آپ کی فیلڈ ہے تو یہ جو صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے کیا ریاست ذمہ دار ہے عموام کو اس حال تک پہنچانے میں جواب دیجئے جاظر بھائی اس بات میں تو کوئی دورہ ہے ہی نہیں کہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے اور ریاست ہی ذمہ دار ہے عموام کو اس حال پہ پہنچانے میں جی کوئی بھی چیز اگر آؤٹ آف کنٹرول جا رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی جو زمہ داری ہے وہ ریاست کے پر آتی ہے گورنمنٹ کے پر آتی ہے چونکہ جو اختیار ہے وہ اس کے پاس ہی ہے عموام کے پاس اختیار نہیں ہے ابھی ہمارے بھائی نے بتایا کہ پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ کرنٹ گورنمنٹ اور پریویس گورنمنٹ وہ روڈوں کے کام کرواری ہیں بہت اچھا کام کرواری ہیں فلان روڈ بنا دی لیکن کیا میں اپنے محلے کی روڈ بنوا سکتا ہوں کیا مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں اپنا پیسہ لگا کے اپنی گلی کو صحیح کروارا مجھے بلکل یہ اختیار حاصل نہیں ہے میرے پاس چار ڈپارٹمنٹ آ جائیں گے چار ادارے آ جائیں گے اس کے بعد ایک پولس کی موبائل آئے گی وہ مجھے ساتھ ڈالے گی اور لے جائیں گی بلکل ہے صحیح تو یہ تمام تر ذمہ داری جب آپ عوام کو کسی قسم کا کوئی اختیار دیتے نہیں ہو تو آپ کے اوپر ہی آئید ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے لیکن ہماری جو جو ہمارے حکم رہے ہیں اب میں تھوڑا سا اس کو اپنے منٹالٹی کو جنج کرتے ہوئے صرف People's Party کو Nawaz Sharif کو اور پاکستان کی ان کو نہیں کیا تھا ہمارے اباؤ اشداد سے جو ہمارے حکم رہے ہیں انگریزوں سے پہلے سے جو ہمارے حکم رہے ہیں چونکہ سسٹم اس وقت سے لے کے تھوڑا سا چینج کیا انگریزوں نے اور آج تک وہ ہی چلا آ رہا ہے ہم اس کو چیج نہیں کر سکتے کسی نے بھی عوام کا خیال بلکل نہیں کیا اگر حکومت کو یا حکمرانوں کو ضرورت ہے کہ فلا چیز صحیح ہونی چاہیے یہ راستہ بننا چاہیے کیونکہ ان میں ان کا ذاتی مفاد ہے تو وہ بلکل ہوگا اگر اس میں عوام کا کوئی معاملہ ہے تو who cares ایک بات میں اپنے پچھلے پروگرام کے اندر کہہ چکا کہ جب آپ ملک کو ڈیفالٹر کہہ رہے ہو خود مان رہے ہو کہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ شہر کراچی کی سڑکیں بننا شروع ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے کہاں سے بن رہی ہے آپ نے سرکاری لوگوں کی تنخواہوں کے بند کرنے کا اعلان کر دیا مطلب یہ کہ قومی خزانے میں پیسے نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن سڑکیں بن رہی ہیں میں یہ کیوں نہ سمجھوں کہ وہ پیسے مختلف ڈیپارٹمنٹس میں ڈیورٹ کر کے کہ فلا حصہ آپ رکھیں فلا حصہ آپ رکھیں اور باقی جو عام عوام ہیں اس کو دکھانے کے لیے بعد میں بتا دیا گیا کہ جی خزانہ تو خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے ملک میں افرہ تفریح پھیلانی ہے اور ہمارے ہوتا ہے نورمال یہ ہے کہ کچھ تھی نہ کسی معاملے کو چھپانے کے لیے یا کسی نہ کسی معاملے سے دھیان ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کری جاتی ہے جس سے کہ عوام تمام طرزہ کے اس سائل کے لگتا ہے ترقیبتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے ایکزیکٹلی لیکن میں یہ سمینا چاہوں گا کہ یہ تو چلیں خزانہ خالی ہے کہ یہ جب راگ علاپتیں ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ جو بیس بائیس گریٹ کے آفیسرز ہیں سڑک پہ دندناتی گاڑیاں پروٹوکولز کے ساتھ مکم رہی ہیں اور کروڑوں اور روپے کی گاڑیاں دی گئی ہیں ماشاءاللہ دنیا کا کوئی ترقی آفتہ ملک دکھا دیں میں پسماندہ اور تھرڈ ورل کنٹری کی بات نہیں کرتا میں کہتا ہوں ترقی آفتہ ملک کے اندر دکھا دیں یہ کلچہ رائی جو جہاں پر بیروکریسی کو دست دست کروڑ کی گاڑیاں جو ہیں وہ دی گئی ہو پروٹوکولز دیے گئے ہو فری پیٹرول ان کو دیا گیا ہو فری آلاؤنسز ان کو مل رہے ہو ان کو بجلی کے بل فری ہو یہ ساری چیزیں یہ کہاں ہمیں لے کر جا رہے ہیں سوال یہ ہے تو کیا لوگ اب بھی اتنے بے خبر ہیں کیا ان سے سوال نہیں کر سکتے یہ اتنی جسارت نہیں کر سکتے کہ اس سلسلے کو ختم کیا جائے لوگوں کا مزاج کیسا ہو گیا یہ تو ذرا فرمائی ہے لوگوں کے مزاج میں بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اس کا کریڈٹ بہرحال کوئی مانے یا نہ مانے دنیا مانتی ہے کہ عمران خان کو جاتا ہے اچھا لوگ اسی بات کو منپلیٹ کر کے دوسرے طریقے سے بھی کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کا جمع خراب کر دیا ہے لوگوں کو بے رہ روی کی طرف لگا دیا ہے نہیں یہ تو ایک الگ موضوع ہو گیا نا دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر آوینس دینا آپ نے کہا عمران خان کی مرہونے منت ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی آڑ میں جو کچھ ہوا اس کے بھی ذمہ دار تو وہی ہیں نا اب یہ شعور دینا لیکن شعور کو صحیح طرح سے یوٹلائز کرنا اور صحیح بات کہنا یہ ایک الگ چیز ہے یہاں تو معاملہ بلکل الگ ہو گیا اب آپ نے نام لے لیا تو میں بتا دوں کہ یہ جو ٹوٹل موشٹر میں بیرہ روی ہے یا یہ جو لانتان کا کلچر ہے ایک دوسرے کو الفاظ اور ان کی میمز بنانا یہ کلچر بھی عمران خان کا انٹریوز کیا ہوا ہے یہ ساری ذمہ داری اس کے اوپر آئید ہوتی ہے اب یہ اچھا کام کیا ہے یا برا کام کیا چلیں اس کی تشریف فرما دیں صرف میں اس کو اخلاقیات کی بھیجیاں اڑا دیں میں تھوڑی سی تبدیلی کروں گا انٹریوز نہیں کیا گیا اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے یہ آپ اس سے اختلاف کریں گے کہ اس کو کیپٹلائز جس نے کیا اس نے یود کے دماغ کو جس طرح پوائزن کر کے اپنے حق کے لئے استعمال کیا وہ عمران خان تھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیں گے صحیح لیکن یہ سلسلہ کار شروع کہاں سے ہوا پرابلم اگر ہم دیکھیں تو پرابلم لوگ نہیں ہیں پرابلم ٹیکنالوجی آ جائے گی کیونکہ وقت وہ تھا جب آپ کو ہیلیکاپٹر استعمال کرنا پڑا تھا پیمفلٹس پھیکنے کے لئے کسی کی کردار کشی کرنے کے لئے کسی کی ماں بہن بیٹی کی بے زتی کرنے کے لئے ٹھیک ہے نا اور پھر ورڈ آف ماؤتھ آپ کو یوز کرنا پڑا تھا کسی دوسری پارٹی کی بیٹی کے ساتھ معاملات کرنے کے لئے اب معاملات تبدیل ہو کر ہے ٹیکنالوجی چینج ہو گئی ہے اور سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں ہے ایکسیس ہر جگہ ہے ایکسیس چلا گیا ہے کوئی بھی شخص کچھ بھی بول دے ارسپیکٹیو اف ڈی فیکٹ کیا ہے اس کو مانا جائے گا ابھی ہم اور آپ بیٹھے پہ بات کر رہے ہیں ہم اس موقع پر بات کر رہے ہیں اسی چیز کو اٹھا کے آپ پلے پلے کے کوئی بھی دوسرا میسیج بنا کے اس کے پر چلا سکتے ہیں تو بتا لائے گا یہ آسف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ یہ والی بات نہیں ہے جو ان کے موں سے الفاظ نکل رہے ہیں وہ دوسرے کے اپنے مطلب کے الفاظ جو ہیں وہ اس کے اندر سے آ رہے ہیں تو پھر ہم ٹیکنالوجی کو تو اتنا blame نہیں دے سکتے ٹیکنالوجی کا غرت استعمال اور اس کو پروموٹ پہلے سے ہو رہی ہے کسی ایک شخص کے اوپر انظام ڈال دے آپ یہ کہہ رہا ہے کہ پروپاگینڈا کا جو کلچر ہے وہ بہت پہلے سے اس کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اس کی شکل تبدیل ہو گئی شکل تبدیل ہو گئی اب ایک ہوں ٹھیک ہے جی اب اس سب اب یہ فرمائیے گا کہ سیاسی کلچر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ظاہرہ سیاسی مخالف ہیں سیاسی مخالف ہونے کے ناتے یہ بات پر ایک کل آپ انڈورش کریں گے اس کی تائید بھی کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے جو آپ سے نہیں لاسکے اب یہ کہ یہ بھی بار بار بات دورائی جا رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں اس وقت خاص طور پر جو معاشی بدحالی ہے اس میں برابر کے حصے دار کیسے آگے دفاع کریں گے اور پھر جب معاملہ آتا ہے کہ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جانا پڑے گا اس وقت صورتحالی ہے کہ عوام آٹے کے لیے وضاعت کر دوں دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ سچ کا ساتھ دے اور سچ بولے وہ بڑے اچھی چیز ہوتی ہے اب بھائی بھی وہی باتیں کر رہے ہیں مجھے حیرت ہوتے ہیں ایک باشر آدمی اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ بڑے غیر مناسب سے ہوتی ہیں دیکھیں بات یہ اگر آپ کلچر کی بار کرتے ہیں جس طریقے سے گاڑیاں یا مہنگی گاڑیاں کیا آپ نے بات کی ماشاء اللہ ایک اچھا ہو گیا لیکن آپ عمران خان کو دیکھیں ہیلیکوپٹر میں آنا جانو نہ رکھا ہوا تھا ایک ظاہر ہیلیکوپٹر میں وہ آ رہا جا رہے تھے اس کے بھی اخراجات تھے ہر طریقے سے اس کے کیا دیا یعنی کہ یہ کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ عمران خان کا کوئی ایک بندہ سچ نہیں بتا سکتا کہ اس شخص نے زندگی میں کوئی سچ بولو لفظ ریاست مدینہ لے کے لفظ ریاست مدینہ کو بدنام کرنے کوشش کی گی عمران صاحبہ ہمارے لئے دیکھیں سیاسی اختلافات اپنی جگہ پیپل پارٹی کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ محترمہ سے لے کے بٹو صاحب سے لے کے بلاوت صاحب سے لے کے آسیو علی زرداری صاحب ایک بھی کسی کی بین بیٹی کے اوپر بات کی گئی ہو حالانکہ اگر اسمبلی میں کسی نے نسل سہر عباسی صاحب کے اوپر ایک دفعہ بات ہوئی تھی شاید آپ کو یاد ہو تو بلاوت صاحب نے اس کی رکنیت ختم کر دی یعنی پیپل پارٹی کے اندر اتنا ایک ماشاللیکٹری کے کار کے ساتھ چلا جاتا ہے باقی کیونکہ مین مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ملک جس طرح آج دیکھیں پولیس کے اوپر پیٹرول بمس مارے جا رہے ہیں یہ کون مار رہے ہیں آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ جو نوجوان نسل ہیں ان کو بگاڑ دیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے ذہن میں ایک زہر بڑھ دیا گیا آج ہمارے اداروں کے خلاف آپ دیکھیں باتیں چاہ رہی ہیں ہمیں سب سے پہلے ہمارا ملک ہے ہمارے کو اپنے ملک سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے پارٹیاں یہی رہ جائیں گی ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن جہاں بعد ملک کی آئے گی ہم الحمدللہ ملک کے ساتھ کھڑیں اپنے اداروں کے ساتھ کھڑیں ہم اپنے اداروں کو دفاع کریں گے ہم اپنے اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے پی ٹی آئی کے ٹوٹل یہی کام ہے اداروں کے خلاف چاہ رہی ہے اب آتے ہیں مہنگائی کی طرف دیکھیں مہنگائی آپ کو بہت اچھا آپ ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ بڑے بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں عمران خان کی وہ کلپ بھی آپ کے حد موجود ہوگا جس نے کہا تھا کہ ہم باردی سرنگیں بچا کر جائے ہیں بلکل عمران خان نے یہ چیز کہی تھی وہ جس کون سی باردی سرنگی تھی یہی تھی تھی کہ اب باہر ممالک میں جس طریقے سے ہو گیا یہاں سے ڈالر آپ کے سامنے اس مگل کی اجارے تھے جس طرح ان کی کی پی کی میں گورنمنٹ تھی یا ابلوجستان میں اب بھی بھی انہوں نے اس کے بعد خاص طور پر جو کاروباری طبقہ ہے جو سرمایہ دار ہے ان کو ڈرائے گیا کس نے کہا تھا ملک ڈیفارڈ ڈالرہ ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے وہ ملک کا غددار ہے اداروں کا غددار ہے کیونکہ مین مسئلہ یہ ہوتی ہے ہوتا ہے کہ یہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ ملک اب ملک ڈیفارڈ کی درف جا رہا ہے بنکوں سے آپ پیسہ نکال لیں یہ ساری باتیں کر کر کے یعنی کہ ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سارے لوگ پیسہ نکال رہا ملک ڈیفارڈ کر لیں یہ کس کا نقصان ہے آپ کا نقصان ہے ہمارے نقصان ہے ہمارے ملک کا نقصان ہے یہ چیزیں ٹوٹل آپ کے ساتھ ہیں یہ سیاسی مخالفت آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو ذہنی پسماندگی ہے اس کا علاج بڑا مشکل ہے اور بدقسمتی سے میں آپ کی بات سے چاہے اتفاق نہ بھی کروں لیکن یہ بات درست ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ جو ایک ہجانی کیفیت پیدا کی گئی یہ طریقہ کارا ان کی سیاست کا اور وہ تحال جاری ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے جو اس وقت جو کردار کشی کا سلسلہ جاری ہے جو خاصہ بن چکا ہے اس سیاست کا اس کی ذمہ داری ساری ان کے اوپر آئید ہوتی ہے دیگر سیاسی جماعتوں کے پولیٹیکل ونگز اور ان کے سوشل میڈیا ونگز رہے ہیں لیکن جس طرح انہوں نے یہ الغار کی یہ ایک بڑا سخت ان سے اختلاف اس بات پر ہمیشہ رہے گا کہ نوجوان کی جو سوچ ہے اس کے جو جتنے بھی صلاحیت ہیں اس کو نہ صرف اس نے متاثر کیا بلکہ اس نحج تک پہنچا دیا کہ وہ آج دستوں گرمائیں اور کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ جیسے بات ہو رہی تھی کچھ سوالات آپ کے لئے موصول ہوئے کہ جناب یہ یہ پروپرٹی کی قیمتیں ہیں خاص طور پر شہر کراچی میں مختلف وجوہات ہیں لیکن اس وقت لوگوں کے لئے سمجھنا یہ مشکل ہو رہا ہے کہ دیگر جگہ ہے قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جناب کے قیمتوں میں دیگر یہ پروپرٹی کے اندر کیا وجہ ہے اور خاص طور پر ڈیمانڈ کے حوالے سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ واقعتاً کمی آئی ہے خرید و فروخت کے اندر یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے یہ ذرہ چاہوں اس پر گفتگو کیجئے بلکل آپ کے بات بجا ہے اور اس کی جو بیسک بیک گراؤنڈ وجہ ہے وہ وجہ یہی آپ کی مہنگائی ہے جب جس شخص کے پاس کھانے کی پریشانی ہو رہی ہے چیزیں جس طریقے سے دو گناہ سے تین گناہ بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ سے اب ہماری وہ استطاعت نہیں رہی کہ ہم کسی پروپرٹی کی سائٹ کے اوپر جا کے کوئی کام کر سکے میں نے کئی مرتبہ بتا چکا کہ جو کانسٹرکشن کی ورث ہے وہ ڈبل تقریباً ہو چکی ڈبل سے بھی سیادہ ہو چکی وہ گراؤنڈ پلاس من یا گراؤنڈ فلور جو آپ کا ایک سویز گس کا مکان پلوٹ ہٹا کے خالی کانسٹرکشن اس کی ایک ایوریش لیول کے اوپر بیس سے پچھے سلاس رکے میں ہو جاتی اور آپ کا مکان ایک اچھے کٹیگری کے اندر آ جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی گراؤنڈ فلور آپ نے بنایا ہو ہے اب باسکن اس کے اندر رہ سکتے ہیں لیکن آج وہی کانسٹرکشن گراؤنڈ فلور کی آپ کی چالیس پیتالیس لاکھ روپے میں چلی گئی ہے مطلب وہ اماؤنٹ جس کے اندر آپ گراؤنڈ فلور سن بناتے تھے اور آپ سیوچر میں اس سیکنڈ فلور کو اپنے رینٹل پورپس کے لیے یوز کرتے تھے لیکن اب صورتحال بلکل تبدیل ہو گئی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کا رجحان بہت زیادہ شدت سے کم ہو گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ پروپٹی کی جو مارکٹ نورمل ہی چل رہی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اندرسٹر کا ایک جگہ جس کی ورٹس کو بڑھانا ہے یا بڑھایا جا رہا ہے یا بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے دوسرے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے رادر دین کے انڈ یوزر کا میں نے چھے پلوٹ لے لیے آپ نے دس پلوٹ لے لیے بھائی نے پچاس پلوٹ لے لیے لے کے وہ ایک بڑی قوانٹیٹی ہو گئی اور پھر اس کو ہم نے ایک ایک کر کے میں نے ایک پلوٹ آپ کو بیش دیا پچاس آر رو پر رکھ کے آپ نے وہ پلوٹ بھائی کو بیش دیا بھائی سے دو پلوٹ میں نے لے لیے تھوڑے تھوڑے سے کر کے ریٹ ہمارے درمیان میں ہی بڑھتے رہتے ہیں میں نے آپ سے آپ کی چیز لے لی آپ کے پاس پھوڑے اور آگئے میں نے آپ کو دے دی کیونک کر کے چیز کی ورث اور ویلیو بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے لیکن اب پوزیشن کے ایٹ ڈی اینڈ اف ڈی ڈی ڈے جب ایک سپیسیفک لیول کے اوپر جگہ آ جاتی ہے اور وہاں کی ڈیویلپمنٹ اس لیول کے اوپر ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ رہائی شکتیار کی جا سکتی ہے تو پھر آم عوام لیکن کرنٹ سنایریو کے اندر وہ جو اینڈ یوزر کے آنے کا ریشو ہے وہ بہت زیادہ ختم ہو گیا مطلب 10% کے اوپر چلا گیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے انویسٹر کا جو پیسہ ہے وہ وہی پہ بلوک ہے جہاں اس میں پچاس چیزیں لے کے رکھی ہوئی تھیں اور اس کا ایڈیا یہ تھا کہ سال بھر کے اندر میں یہ پچاس کو رون کر کے اگلی سو لے لوں گا وہاں وہ اس پچاس میں سے بہ مشکل پانچ ابھی تک بیچ پایا ہے اور بیٹھا وہ پریشان ہے کہ میں کس طریقے سے اس چیز کو آگے بڑھاؤں مارکٹ اس وجہ سے سٹاپ ہے اور اس کی بیکگرانڈ اس کا بیک یہی ہے کہ کوئی دوسرا کاروبار بھی صحیح سے نہیں چل رہا یہ بھی ہے اگر کوئی دوسرا کاروبار ساتھ چل رہے ہیں ملک کے کاروبار چل رہے ہیں مہگائی ہوتی رہے ہیں لیکن کاروبار بھی ساتھ ساتھ میں بوسٹ ہوتا رہے ہیں اگر کاروبار بوسٹ ہوتا ہو رہا ہے تو وہ مہنگائی کو کورپ کر جاتا ہے یہ کوئی بات نہیں پہلے میں پچاس آر روپے کمارا تھا آج میں لاکھ روپے کمار رہا ہوں اگر پیٹرول آپ نے سو روپے سے اٹھا کے تین سو روپے کر دیا ہے تمہیں یہ اتنا زیادہ بہرانی لگے گا اچھا اس کے ویسے تو بہت سارے ریزنز ہیں جو پروپرٹی آپ نے بتائے نا کہ سٹیگنٹ ہوئی ہے لیکن کیا یہ جو پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے جو پہر یقینی کی ایک صورتحال ہے سیاسی صورتحال کیا یہ بھی وجہ بن رہی ہے جیسے دیگر شعبوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی وجہ بن رہی ہے بہت زیادہ انسٹینٹی ہے بہت زیادہ انسٹینٹی ہے اور معاملات اس طرف نہیں جا رہے جس طرف لوگ چاہ رہے ہیں لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرف یہ بیٹھ جائے معاملات کہیں پہ کسی بھی طرف بیٹھ جائے یہ جو بھاگ دور اس نے انٹ نے مچا رکھی ہے یہ سب چیز سوا کر رہے ہیں یہ ایک جگہ بیٹھ جائے اس کے بعد اب ہمارے اوپر آئے گا کہ اب ہمیں کہاں جانا ہے اب ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چلانا ہے یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ پیٹرول دو سو ستر سے اوپر چلا گیا تین سو بھی کر دیں گے انشاءاللہ بہت جلد پہ پہ کر رہے ہیں اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں جو پہلے سو کلومیٹر کی اپنی ڈرائیف کر رہا ہوتا تھا آیا میں وہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں مجھے اپنا ڈرائیف لیمٹ کرنی ہے میرے پاس ایک چیز کلیر ہے کہ مجھے وہ تین سو لپے میں ملے گا اب میں اس حساب سے اپنا شیدیل اپنا پلائن اپنا سب کچھ سیٹ کر رہا ہمارے پرابلم اس وقت یہ ہوئی ہوئی ہے کہ اسٹیبلیٹی کی وجہ سے کوئی چیز بھی کلیر نہیں ہو پا رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ آیا ہونا کیا ہے ہمیں یہ مختلف ادوار کے اندر کہا جاتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی ہے تو فلا فلا چیز گروہ کرتی ہے بسنس بہت زیادہ گروہ کرتی ہے ہمارا درداری صاحب یا پیبلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو فلا فلا چیز کے ادھے جوب اپرشنیٹی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی ٹائم کے ادھر بسنس اپرشنیٹی زیادہ آتی ہے اور یہ ہوا بھی یہ ہوتا ہے دیفنٹلی ہوتا ہے تیسرا ایک سینریو آپ دیکھ رہے ہیں میں بھائیس کے نہیں تیسرا سینریو سوری اس سے پہلے ہو کر گزر چکا ہے اس کی بھی بات کر لیتے ہیں جس میں کہا تھا ڈیوڑ کروڑ نوکرییں ہوں گی پچاس لکھ گھر ہوں گے وہ الحمدللہ دینے نہیں تھے وہ واپس لینے تھے اس کی بزاعت تو بعد میں کی گئی لیکن وہ ڈیوڑ کروڑ لوگ بلکہ اس سے زیادہ بیروزگار بھی کر دیئے گئے اور پچاس لکھ گھر تو جو رہ رہے تھے وہ بے گھر ہو گئے یہ تھی پراغر تیسرا سینریو یہ تھا یہ معاملہ ہوا ہے اور بھائیس کے ساتھ ہوا ہے بلکل آسائی ہے بھائی کی تھوڑا سی نارازگی بھی دور کرتا چاہا کہ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں میں ٹوٹلی نون پولٹیکل آدمی ہوں ٹھیک ہے نا میری کسی سے کوئی لڑا ہی نہیں ہے میری کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے شہر کراشی کے اندر رہا ہوں پلا بڑا ہوں بلکہ ٹھیک ہے دوست عباب میرے جد میکسیمم ہے وہ پی بس پارٹی سے ہی ہے جو ہم نے کلچر دیکھا ہے جو ساری چیزیں دیکھیں وہ وہی دیکھیں لیکن اب پرابلم انسٹیبلٹی یہی آ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا دیکھو ٹھیک ہے کون آ کے بیٹھتا ہے کون آ کے اس چیز کو سنبھالتا ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے آگے لے کے چلتا ہے یہ ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے ہر شخص دیمانڈ کر رہا ہے تقاظہ ہے وقت کا کہ عام انتخابات کروائے جائے تو جو کہ حالات بنتے ہوئے شاید نظر نہیں آ رہا ہے یا ایسے حالات پیدا کیے جا رہا ہے لیکن بہرحال یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ میں اپنے دیکھنے والوں سے ہمیشہ یہ بات دوراتا ہوں چاہے کوئی بھی جماعت ہو ان کی جماعت ہو یا دوسری طرف بیٹھی ہوئی یا جو گھر کے اندر پلاسٹر چڑی ہوئی جماعت ہو کوئی بھی جماعت ہو کوئی بھی شخص آ کر ان حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور جیسا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ معاملات کو ٹھیک کر دیں گے آپ یقین کریں اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ معاملات اس سے زیادہ اپتر ہو جائیں گے اور ایک عام آدمی کے لئے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ صرف اور صرف مہنگائی ہے کہ اس مہنگائی کو کیسے روکا جا سکے لیکن یہ جو نقصانات ہوں ان کی بھرپائی کے لئے مزید اور مشکلات عوام کے اوپر آئیں گی اور پھر اس کے لئے تیار آپ رہے ہیں اور اس کے بعد اس حکومت کے جانے کے بعد پھر جو دیگر جماعتیں آتی جائیں گی وہ ان حالات کو بہتر کرنے کے لئے مزید عوام پر تو عوام کے لئے ہر گزرتا دن جو ہے وہ ایک نئی مشکل لے کر آ رہا ہے اور یاد رکھیں کہ اس سلسلہ چاہے انتخابات ہوں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سلسلہ یوں ہی چاہے دی رہے گا اب آپ کہیئے دیکھیں مہنگائی ہے مہنگائی مزید بڑے گی اس میں بھی کوئی دورائی نہیں معاملات مزید خرابی کی طرف جا رہے ہیں اس میں بھی کوئی دورائی نہیں دیکھیں جب ایک چیز خراب ہو جاتے ہیں اس کو سیٹ کرنے میں بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے اب یہ جو معاملات چاہتے ہیں سیٹ تاب ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ سپورٹ کریں یہاں خاص طور پر جو ہمارے ملک کے اندر سے کرپشن کو رکھا جائے اور یہ معاملات رکھے جائے اور تمام ادارے یہ سوچ کے کام کریں گے یار یہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو بچانا ہے ہم عوام ہوگے ہر بندے نے یہ سوچ رکھنی ہے تو ملک جا کے بیرکو ٹھیک ہے چلیں مسود و رحمان عباسی شاہب میں آپ کا بڑا شکر گزاروں کہ اپنے پروگرام میں وقت دیا آسر پھار صاحب مختصر وقت میں اچھی گفتگو آپ کے ساتھ رہی ہے معیشہ کے حوالے سے اور خاص طور پر جو ریل سٹیٹ کا شوپ آئے اس کے پر انشاءاللہ کے تفصیلی گفتگو ہوگی کیونکہ بہت سارے سوالات لوگوں کے ہوتے کوشش کرتے ہیں مختصر وقت میں اس کے پر گفتگو کی جائے ایک چلی سی بیرک کا وقت ہو رہا ہے بیرک کے بعد دوسرے سیکمنٹ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہے گی جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا